بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی ہم نے جو کل چیپٹر نمبر ون اینٹی کا سٹارٹ کر دیا تھا اس میں ہم نے سسٹم آف یونٹس کو پڑھ دیا تھا ایسا ہی بھائی اب آگے کچھ رولز ہے سگنیفیکنٹ فیگرز کے اس کے بعد انسرٹینٹی اور اس کے بعد دائمینشن تو سگنیفیکنٹ فیگرز کے جو رولز ہے وہ کیا سگنیفیکنٹ فیگرز اب اس کی دیفنیشن جو تھی نا وہ بڑی آسان سی تھی اس کی دیفنیشن تھی ان اینی میرمینٹ آل ایکوریٹ لی ناؤن ریجرز اینڈ فس ڈاؤتفل ڈیجرز ان اینی میرمینٹ ان اینی بھائی جان شوٹر شوٹر لکھنا کہا ہم کام میں ٹھیکا ان اینی میرمینٹ آل ایکوریٹ لی ناؤن ریجرز اینڈ فس ڈاؤن فل ڈیجرز اس کون سکر آر کون سگنیفیکنٹ فیگرز یہ ڈیفنیشن تھی جو آپ لوگوں نے بچوں میں پڑی تھی کہ ایکوریٹ لی ناؤن ڈیجرز اور پہلا ڈاؤن فل ڈیجرز جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں ہم سگنیفیکنٹ فیگرز بولتے ہیں اچھا اب سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ دیکھیں یہ ہے اس کی ایک سماری نائے کیسے ہے میں اچھا KHRO 1.70 سانڈی میٹر ایک بچہ کہتاstaticی نہیں کہ یہ 넹جھ ٹویل بورنت 75 ainda ہے ایک ہے وہ کہتا div اصر یہ 7.4 سب سے سیسمان ٹوال ب ڈا طرح Dear ڈیفنڈ ڈیفن 62 سنٹی میٹر ہے دیکھائیر ایک الرد ٹوارڈ ایک کہتا ہے کہ اب آپ کو غور کریں ایک ہی بندے نے ایک experiment سے تین ریڈنگز لیں کتنے ریڈنگز لیں تین ریڈنگز لیں میں کہتا ہوں بتائیں اس ریڈنگ میں جو ایکوریٹنگ میں سے بتائیں کس میں نمبر اوہ سگنیفکنٹ فگرز کتنے ہے مطلب اس میں نمبر اوہ سگنیفکنٹ فگرز کتنے اس سیٹ آف ریڈنگ میں کتنے سگنیفکنٹ فگرز ہیں اب آپ لوگ دیکھیں جو چیز ریپیٹ نہیں یہ تینوں ایسے ڈجٹ سے جو کیا ہے ایکوریٹ لی ناؤن ہے اچھا جب کہ یہ 453 یہ کیا ہے ڈاوٹ فول ڈیجٹ ہے بچو یہ کون سے ڈیجن ہے ڈاوٹ فول ڈیجن ہے اس کا مطلب ان پہ ڈاوٹ ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ تین کیا اور پہلا ڈاوٹ فول ہو گیا کتنے سگنیفکن فگر ہوگے چار سگنیفیکن فگر ہو گئے اچھا یہ وہ میں بتا رہا ہوں جس پہ ہم نے ایک ایکسپریمنٹ سے ڈیفرنٹ ریڈنگز لی ہوئی ہے اچھا اگر آپ کو ایم سی کی واجتی میں کہتا ہوں کہ لیٹس سپوز ٹونٹی ون کوئنٹ فائی فور تھری اچھا ٹونٹی ون کوئنٹ فائی فور یا فائیف تھری ایٹ ٹونٹی ون کوئنٹ فائیف فائیف نائن یہ لیں اب میں آپ کے سامنے یہ ایٹنگز تو میں کہتا بتائیں اس سیکٹ میں کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہیں مطلب ہی اس میں بتائیں میں نے ایک ایکسپریمنٹ سے تین ایٹنگز لیم بتائیں نمبر سگنیفیکنٹ فگرز فور سگنیفیکنٹ فگرز کیسے یہ پہنے والے تین ایکوریٹ لی ناؤن ہے اور یہ فسٹ ڈاونٹ فول ڈیجٹ ہم اس میں بولتے ہیں فسٹ ڈاونٹ فول ڈیجٹ آگے والوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تین ایکوریٹ لی ناؤن ہے اور یہ والا کیا ہے فسٹ ڈاونٹ فول ڈیجٹ تو سگنیفیکنٹ فگرز میں بھی کتنے ہوگے ہیں چار سگنیفیکنٹ فیجر ہوگے بات کرتے ہیں تو اسے لیے ڈیفنیشن میں ورڈ رکھا ہوتا ہے فسٹ ڈاونٹ فول ڈیجٹ کا تو یہ یہ ہم ڈیفنیشن اپلائے کرتے ہیں ڈیفرنٹ ریڈنگز اگر ہمارے پاس ہوں ان کے اوپر اب کسی ایک ریڈنگ کے اوپر جو رولز بنے ہوئے ہیں وہ الہدہ سے رولز ہیں اب جس کے رولز ہیں ان رولز میں سے سب سے پہلا رول آپ لوگوں نے کیا پڑا ہوا ہے وہ رول یہ پڑا ہوگا ہے جی کہ آل نون ڈیجٹ سار سگنیفیکنٹ کیا رول ہے آل نون ڈیجٹ سار آل نون ڈیجٹ سار سگنیفیکنٹ کون سے ہم جب ڈیفنیشن کے مطابق دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ ڈیفنیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک ہی ایکسپریمنٹ سے ہم نے ریڈنگز لیں ہیں ان ریڈنگز میں سے ان ریڈنگز میں جو ایک سگنیفیکنٹ فگرز ہیں وہ اتنے ہیں کس سے ہمیں کوئی لینا دی رہے ہیں جو بھی ہے آپ ڈیفنیشن کے مطابق آپ بات کر رہے ہیں جب آپ رولز کے مطابق کریں گے وہ بھی آپ کسی ایک مئیرمنٹ کے اوپر اپلائے کرتے ہیں جب آپ کے پاس ڈیفرنٹ ریڈنگز ہوں تو ان میں آپ اس ڈیفنیشن کو اپلائے کر کے نمبر او سگنیفیکنٹ فگرز لیں کالا کریں گے ہمیشہ آل نون ڈیجٹس آر سگنی سگنی فیکنٹ کہتے ہیں جتنے بھی نون ڈیجٹس ہوتے ہیں بھائی وہ سارے سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے میں کہتا ہوں لیٹس پوز ٹو 242 45.89 میں کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہیں کیا کتنے ہیں آپ لوگ کہیں گے سجی پانچ سگنیفیکنٹ فگرز ہیں سوال نون ڈیجٹس ہیں سوال نون ڈیجٹس ہر سگنیفیکنٹ فگرز اچھا پھر میں دوسرا رول آپ کو کہتا ہوں ہوں ہی زیرو پیٹنین ڈیرو پیٹنین ڈیرو پیٹنین ڈیو نون ڈیجٹس ڈیرو پیٹنین ڈیو نون ڈیجٹس آر سگنیفیکنٹ سر اس میں فرس ڈیوٹ فل دیکھنا نہیں ہے آپ نے روز جب آپ روز لگائیں گے وہ کسی ایک مئیر میں لگائیں گے اس میں ڈیوٹ فل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہی کو میں نے بتایا جب آپ کے پاس سیٹ آف ریڈنگز ہو وہ ڈیفنیشن کے مطابق آپ اس میں نمبر سگنیفیکنٹ فگرز نکالیں گے اگر کوئی ایک ریڈین ہے پھر آپ کو اوپر والے جنی پھر رولز اس کے یاد رکھیں بس ٹھیک ہے یہ ایٹری ڈیس کے حوالے سے اتنا یاد رکھیں وہ باقی اپنی ایفیسی میٹرز میں آپ پڑھتے ہیں اس کے اگر سی کیوز آتے ہیں بس زیرو بیٹوین ٹو نون ڈیڈیڈز آر سگنیفیکنٹ اچھا اب اس کا مطلب ہے میں کہتا ہوں جی دو سو دو میں کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہو گئے آپ کے انہیں سبجی تین کیونکہ یہ زیرو دو نون ڈیڈیڈز کے درمیان نے آگیا ہے تو زیرو بیٹوین ٹو نون ڈیڈیڈز آر سگنیفیکنٹ ٹھیک ہو گیا لے جی اس کے بات ہے تیسرا رول تیسرا رول یہ ہے زیروز ٹو دا لیفٹ آف لیفٹ آف نون ڈیڈیڈز کیا بولے میں زیروز ٹو دا لیفٹ آف نون ڈیڈیڈز آر نوڈ سگنیفیکنٹ کہتا بھائی یہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے زیروز ٹو دا لیفٹ آف نون ڈیڈیڈز آر نوڈ ڈیڈیڈز آر نوڈ سگنیفیکنٹ اس کا گیا بہت ہے کہ جو زیرو سگنیفیکنٹ اے نون ڈیڈیڈز کی لیفٹ سائٹ پر ہوگی وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہوگی فور اگر میں کہتا ہوں جی زیرو پوائنٹ زیرو زیرو فور ایٹ میں کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہیں آپ کہتے کہ سچی ٹو کیونکہ دیکھیں نون ڈیڈیڈز ہیں ان سے پہلے والے زیرو سگنیفیکنٹ میں کون نہیں ہوگی اگر میں اسی کی ایک اور اگر میں کہتا ہوں زیرو زیرو ٹو فور فائیف کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہیں لیپ سائٹ والے زیرو سگنیفیکنٹ میں نہیں ہے ثری سگنیفیکنٹ فگرز بات کرتا ہوں اوکے اچھا پھر چوتھا رول سچی زیروز ٹو دا رائٹ اچھا اس میں نا پڑی ہے میں لمبی چوڑی ڈسکشن میں نہیں جاؤں گا میں آپ کو جنرل بات بتاؤں گا زیروز ٹو دا رائٹ اوف نون ڈیڈیڈز ہیں اگر سگنیفیکنٹ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے اگر نون ڈیڈیڈ کی رائٹ سائن والے زیروز سگنیفیکنٹ ہو بھی سکتے ہیں اور نوڈ سگنیفیکنٹ اور سگنیفیکنٹ نہیں بھی ہو سکتے بھائی اب یہ سگنیفیکنٹ کب ہوں گے سیروز ٹو دا رائٹ اوف نون ڈیڈیڈ آر سگنیفیکنٹ یا نوڈ سگنیفیکنٹ سگنیفیکنٹ اس وقت ہوگے اگر نمبر آپ نے میں لکھا ہوگا ڈیسیمل کی فارم میں کس کی فارم میں لکھا ہوگا خبی ہوں گے اگر نمبر لکھا ہوگا انٹیجر کی فارم میں let me say for example میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں بتاؤ بھئی اگر لکھاؤ two point zero zero میں کتنے significant figures ہیں آپ کہیں گے سبجی تین میں کہتا ہوں two double zero میں کتنے significant figures ہیں آپ کہیں گے سبجی اگر آپ کے سامنے بچوں اس نے انٹیجر کی فارم میں نمبر لکھ دیا ہے اور آپ کو کوئی instrument کا least count کچھ بھی نہیں دیا ہوگا کوئی information نہیں دی ہوئی تو آپ کہیں گے سبجی point کے بعد بلے zero significant ہوں گے اگر point نہیں کہیں پر لگا ہوگا تو صرف non zero digit کو count کریں اوکے ہو گیا for example میں آپ لوگوں سے چلیں اسی کے بعد ایک اور example پوچھتا ہوں بھی اگلی example کی طرف چلیں گے پانچوں اور رول آپ کو یہوں لکھنے if least count of the instrument is given اگر آپ کو instrument کا least count کیا ہو if least count of the instrument is given اگر instrument کا least count given ہوگا تو پھر number of significant figures کیسے نکالنے ہیں for example میں آپ کہوں کہ آٹھ ہزار کلو گرام میں significant figure کیسے نکالنے ہیں اگر least count ہو کتنا 10 kg یا اگر least count ہو بچوں کی طرح 100 kg اب میری باس نے اب تو آپ نے لگی چھوڑی کام نہیں ہے اگر least count given ہے پھر number of significant figures کیسے ہی نکالنے ہیں آپ اس value کو least count سے divide کریں کیا کرتے ہیں تو بچوں آپ کا یہ جب آپ اس کو least count سے divide کروائیں گے ٹیم کو اسے divide کروائیں گے آٹھ سو بجلے کا آٹھ سو میں کتنے digit ہے تین تو پھر آپ نے باقی کچھ نہیں دیکھنا پھر آپ نے جنہ اگر اکیلا لکھا تھا آٹھ ہزار کلو گرام اکیلا آٹھ ہزار لکھا ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر ایک significant figure ہے اگر least count دیا ہے پھر rule الہر ہے اس لیے میں یہ rule الہر سے پرماکر لکھنا ہوں اگر least count دیا ہے پھر least count کو device اس کے ریڈنگ سے کیا کریں divide جو نمبر بچ گئے وہ count کر دینا وہی significant figures ہوں گے پھر آپ نے وہ نہیں درور دیکھنا کہ zero والا ہی چکر نہیں پھر نہیں دیکھا اب اگر ہنگر سے divide کریں گے نمبر بچے اسی اسی میں کلے digits ہوں گے دو so your answer is two significant figures پھر اس کے بعد بچو چھوہاں رول power of 10 power of 10 not considered in significant کہتا آپ power of 10 کو significant پہ counter نہیں کرتے اچھا یعنی میں لکھا 1.38 10 کی power 4 کتنے significant figures ہیں آپ آنکھیں بند کرتے ہیں کتنے بتاؤ کتنے significant figures ہیں میں کہتا ہوں یہ zero point zero two four five zero 10 کی power minus 6 کتنے significant figures ہیں آپ کہیں گے 3 کیونکہ یہ ہے کہ یہ power of 10 کو کونٹری ہو نہیں اور یہ دو zero left side پر آ رہے ہیں تو significant figures کتنے ہو کے three significant figures ہوگے بھائی جنس ہمیں لگی ہی بات ہی ہے اب ایک ایل سی کیوں میں پیپر میں دیکھا پائی how many number of significant figures in pi pi میں کتنے significant figures ہوتے ہیں ہیں yes infinite infinite significant figures are present in pi کیونکہ اس کی ریلی آپ دہتے ہیں وہ three point one four آگے چلتی جاتی ہے number of significant figures are infinite ایک یہ بڑا مشہور اس کا انسی کا بھائی جدی رکھو جدی پھر اس کے بعد اس طرح وہ ایہاں پڑھتے ہیں two point seven one جو بھی پڑھتے ہیں آپ ہی کہیں اس کا بھی اس میں بھی نمبر اور significant figures کیا ہے انفائنائیل اوکے اچھا اب میری بات میں اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی جان نمبر اور significant figures بتائیں 700 میں 700 میں کتنے number of significant figures ہیں ایک significant figure ہے باز بات ختم میں کہتا ہوں seven point zero zero میں آپ کہیں کہ تین significant figures ہیں میں اگر آپ بتائیں 700 میں کتنے ہوں گے if least count is hundred اب ایک significant figure سمجھ لگی پس یہ تین بات کے جو تھوڑی سی konfiguren والی ہیں ٹھیک ہے جن کو ہم نے concept کے بغیر بس یاد رکھ لینا انٹریٹس کے ایم سی کے اس کے حوالے سے اوکی اوکی آپ کیا لیسٹ کونٹ کیا چیز ہوتی ہے کسی بھی ڈیوائیس سے آپ جو smallest reading لے سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں لیسٹ کونٹ جسنا میٹر آڈ ہے آپ اسے کم سے کم 0.1 سینٹی میٹر کی ریڈنگ لے سکتے ہیں اس کا لیسٹ کونٹ ہے سکریو گیج سے 0.01 سینٹی میٹر تک آپ کم سے کم ریڈنگ لے سکتے ہیں جس انسٹرومنٹ سے کم سے کم ریڈنگ دی جا سکتی ہے وہ اس کا کہہ کہتا ہے لیسٹ کونٹ کہلاتا ہے ایک لائن اور لکھلے number of significant figures number of significant figures are directly proportional to accuracy کوئی بھی آپ کی measurement اتنی زیادہ accurate ہوگی جتنے زیادہ اس کے لئے number of significant figures ہوا کریں گے اوکے تو یہ آپ لوگوں کا یہ significant figures کے حوالے سے چھوٹا سا topic تھے اس کو آپ لوگوں سے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد significant figures میں دو لائنے دکھنے اگر آپ دیکھیں میری باسنے numbers کو multiply اور divide کروائیں کیا کروائیں numbers کو multiply اور divide اب آپ کا جو answer آتا ہے وہ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں بہت بڑا answer آئیت ہے ہم اس کو کہاں تک لکھیں گے آپ چیزوں کو add یا subtract کریں answer آتا ہے points میں answer آتا ہے ہم کتنے points تک لکھیں گے تو انہوں لکھیں in adding or subtracting the numbers in adding or subtracting the numbers answer should be written in adding or subtracting the numbers answer should be written in adding or subtracting the numbers answer should be written in adding or subtracting the numbers answer should be written in adding or subtracting the numbers answer should be written up to least significant figures factor یہ least accurate factor ہم اس کو بولتے ہیں جو least accurate ہوگا اس کا مطلب وہ least significant figures بلا ہوگا کیونکہ میں نے بھی بتایا accuracy کا significant figures کے ساتھ direct relation ہے in adding or answer should be written up to sorry least significant figures نہیں آئے گا in adding or subtracting the numbers answer should be written up to least decimal places اس کو cut کر لیں least decimal places in adding or subtracting the numbers answer should be written up to least decimal places اس کا کیا مطلب ہے یا یہ دیکھیں میری باہر سنیں میں آپ کو concept بتاتا ہوں بس اب اس کو سول یہ دیکھیں let's suppose میں آپ کو کرتا ہوں یا میں نے اس کو add دیا two point seven four ٹھیک ہے اچھا پھر میں کرتا ہوں zero point one three اور ایک میں کرتا ہوں zero point two اور ایک میں کرتا ہوں جی zero point one one two چلیں ان تینوں کو add کریں اچھا اب آپ تینوں کو add کریں یہ two آلیا یہ کتنا دے گا ادھر zero ہے یہ کتنا دے گا four eight آگیا یہ کتنا آگیا 11 11 کا ایک در چلا گیا تو ایک در چلا گیا تو ایک در چلا گیا کتنا بڑھا three point one two اب آپ آنسر three point one ویٹو لکھیں گے کیا آپ دیکھیں least decimal places تکانسا لکھتے ہیں اس میں آپ کے decimal کے بعد دو places آرین اس میں بھی دو آرین اس میں بھی دو آرین اس میں کتنی آرین اس کا مطلب آپ نے تین places تکانسا لے لکھنا decimal کے بعد دو places تکانسا لکھنا ہے تو اس کو راؤل آف کرنا ہے کون سے zero نہیں وہ آپ کو پھر بھی zero اس کو پھرنا پڑے گا کیونکہ جب تینوں کو آپ نے اینڈ کرنا ہے تو پھر بات تو بنے گی تینوں کو آپ نے اینڈ کرنا ہے پھر ہی بات نہیں اب آپ دیکھیں اگر نہیں بھی لکھا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ دیکھیں اگر وہ zero نہیں لکھا ہوگا آپ دیکھیں پھر آپ آپ کا آنسر دو سیگنیفگن دو ایک ڈیسیمل پلیس تک آئے گا پھر ڈیسیمل کے بعد ایک پیس ہوجے گی پھر ایک پیس تک آنسر لکھنا یعنی آنسر آپ نے جب نہیں لکھنا ہے لیس ڈیسیمل پلیس تک لکھنا ہے جو کم سے کم ڈیسیمل ڈیسیمل پلیس ڈیسیمل بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی اپٹو لیسٹ ایکوریٹ فیکٹر اس کا کیا بطر ہے؟ میں لیسٹ سگنفیکنٹ فیکرز والا فور ایزمپل میں کہتا ہوں یا میرا تین دیکھیں دو چیزیں ملکل چرفہ رہا ہوں اس میں تین سگنفیکنٹ فیکرز والا ہے یہ دو سگنفیکنٹ فیکرز والا ہے اچھا یہاں ہاظ دیوائڈ کرواروں میں پانچ سگنفیکلٹ فیکرز والی معلی دیکھی ہے میلی میں لویز بتا رہا ہوں نکالنا ہے سپوز کریں اس میں آرے ہیں دس سگنیفیکنٹ فگرز کیا میں داستہ کانسا دیکھ دوں گا میں دیکھوں گا کم سے کم کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہیں تو تو میں اپنی آنسر کو راؤنڈ آف کرتا کرتا تو سگنیفیکنٹ فگرز تک لے کر رہا ہوں گا کیا بولا میں راؤنڈ آف کرتا کرتا سپوز کریں لیٹس پوز میں کوئی ویڈی لیتا ہوں اچھا اب آپ ان کو ملک کر کے جو بھی آنسر بھی کالتے ہیں آپ کے آنسر میں کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہونے چاہیے بتائیں دو سگنیفیکنٹ فگرز ہونے چاہیے کیوں کیونکہ دو سگنیفیکنٹ فگرز والا ہے تو آپ کا جو بھی آنسر ہے اس میں صرف دو سگنیفیکنٹ فگرز لکھیں گے باقی سب کو پچھے سیاں کر دیا ہے راؤنڈ آف کر دینا ہے یہ دولہ انہیں یاد ہو جائیں گی اچھا آپ راؤنڈ آف دیکھیں دو میٹ میں روز دیکھ لینے بھائی سگنیفیکنٹ فگرز کا باس میں آگی ہے نا راؤنڈ آف دیکھیں بڑا سیمپل سی روز ہے راؤنڈ آف دیکھا کے کوئی مشکل چیز نہیں ہے راؤنڈ آف ڈیٹا تین روز بتاؤں گا تیسرا جو ہے وہ تھوڑا ہوگا ایک اور مطلب اس میں آجے گا یہ نہیں اگر ڈیلیٹی ڈیجٹ آپ جس نمبر کو ڈیلیٹ کرنے جا رہے ہیں ڈروپڈ ڈیجٹ ڈیلیٹی ڈیجٹ میں ڈیڈی دیکھ رہا ہوں is less than 5 آپ جس نمبر کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں بچوں اگر وہ نمبر پانچ سے کیا ہوگا چھوٹا ہوگا تو پریلیس ڈیجٹ ریمینز انچینجڈ چکسی کو میں کیا بنا بتاؤ کہتا ہے اگر جس ڈیجٹ کو آپ ڈیلیٹ کریں وہ پانچ سے کیا ہوگا چھوٹا ہوگا تو اس کو پیچھے والے کو چھیرنا بھی نہیں ہے گنا ہوگا اس کے پیچھے والے کو ہلانا بھی نہیں ہے ہاں اگر ڈیلیٹی ڈیجٹ کیا ہوا پانچ سے بڑا ہوا تو پریلیس ڈیجٹ میں کیا کر دیں گے ایڈ ایڈڈ بائی ون تو پریلیس ڈیجٹ میں ون ایڈ کر دیں گے اگر آپ جس ڈیلیٹ کر رہے ہیں اگر وہ نمبر ہوا ہی exactly پانچ تو پھر دیکھیں اس کے پیچھے والا نمبر پریلیس ڈیجٹ اگر کو ایڈ ہے یا پریلیس ڈیجٹ کیا ہے بچوں اوڈ ہے پھر آپ دیکھیں پریلیس ڈیجٹ ایڈ ہے یا کیا ہے اوڈ اگر ایڈ ہوا نو چینج اگر اوڈ ہوا ایڈ کر دیں گے اس میں ون اگر آپ جس نمبر کو ڈیلیٹ کرنے جا رہے ہیں اگر وہ ڈیلیٹ ڈیجٹ پانچ ہو کتنا ہو پانچ اور اس کے پیچھے والا ایون نمبر ہوگا تو آپ کوئی تبدیلی نہیں کریں گے اور اگر وہ نمبر اوڈ ہوگا تو آپ اس میں ون کو ایڈ کر دیں گے پائی یاد ہو جو ڈیجٹ ڈیٹ 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 ڈڈ سے شروع کرتے ہیں یہ پانچ سے بڑا ہے ہے پیچھے والے میں ملائے کریں گے یہ بنجھے گا 2.46 اچھا کئی بچے کہیں کہ پیچھے اوڈ ہے بھائی ایون یا اوڈ کو اس وقت دیکھنا ہے اگر ڈیجن پانچ ہوگا اگر ڈیجن پانچ سے بڑھا ہے پھر نہیں دیکھنا پیچھے ایون یا اوڈ دیر ون ایڈ کرنا ہے اب دیکھیں تو یہ آنسر اچھا اب یہ سکس آگیا سکس پانچ سے بڑھا ہے پیچھے والے میں ملائے کر دیں آپ کا یہ آنسر 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 ہوگا 2.5 بڑھے گا کیا کیا دیکھو یہی تو میں نے بتایا یہ سکس ہے جو ڈیجن پانچ سے بڑھا ہے پھر نہیں ہی اوڈ دیکھنا اگر پانچ ہوتا یہ پھر آپ دیکھتے ہیں ایون نے بھی 2.4 ہی آنا تھا یعنی یہ دیکھو اگر یہ دیکھو تھا 2.45 اب اس کو آنسر کرو اب دیکھو یہ پانچ پیچھے والا کیا ہے ایون نو چینج اور آنسر اس 2.4 اوکی ہو گیا تو یہ راؤن آف ڈیٹا کے بچوں کچھ رولز ہیں جو کہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اپنے مائنڈ میں رکھ لیے تو اگر آپ کے سیگنیفیکنٹ فیجرز والا کوئی کوسٹن آجے گا کر لوگے پکی بات ہے سوچ لینا چلو اب اسی طرح دیکھیں یہ ایک اور چیز یہاں پہ ہے اگر آپ کے پاس نمبر ہم اس کے سوچ لینا چلو پتہ جو بھولتے ہیں اس کی ایک لوجک بھی ہے مطلب ہم یہ کہنے دیکھو اگر ساتھ سو لکھا ہے میں کہتا ہوں اس کو میں لکھ سکتا ہوں ساتھ دس کی پاور دو اب یہ دس کی پاور دو تو سگنیفیکنٹ فگر میں کاؤنٹ نہیں ہوگی ایک ہی بچے تو کیا خیال ہے اگر میں کہتا ہوں جی مجھے دو بارہ ہزار میں کتنے سگنیفیکنٹ فگر ہے آپ کہیں کہ صحیح دو سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ یہ بارہ زب دس کی پاور دیم بنے گا مگر اگر میں کہتا ہوں بارہ اشار یا ٹریپل زیرو میں کتنے سگنیفیکنٹ فگر ہے ساتھی ہم بجیبوری ایک پانچ سگنیفیکنٹ فگر ہے اور اگر لیسٹ کاؤنٹ نہیں اگر لیسٹ کاؤنٹ دے دوں تو پھر آپ اس کے ڈیوائیڈ کرنا جو نمبر بچے گا اس میں کاؤنٹ کانے نا وہ آنسر ہوگا مجھے ایک سکر ہ aider پک ڈورو انفی grave جو دے سے سیدے نگ اگر لیسٹ کاؤنٹ ٹھیک ہے جو چیزیں بہت اس میں دے گا وہ ایکسلا بiéٹ نہیں کنے کیونکہ دی اسی مرمل Rapid pane م crimin یہ ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو سکر لیسٹ کے ساتھ لیسٹ کاؤنٹ دے گا ھیک تھے لوگ انفیل کر knife والا ماملا دی انڈ ہو گیا جولے لال مستقل اندر